اسلام علیکم دوستو دیسی ہیلتھ ویڈیوز کے ویورز کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو دمکتا ہوا صاف سترہ سرخ چہرہ ہر کسی کو پسند ہوتا ہے اس سے شخصیت بہت زیادہ نکھرتی ہے آج میں آپ کو جو نسخہ بتانے لگا ہوں یہ نہ صرف آپ کے چہرے کو نکھارتا ہے آپ کے چہرے کو سرخ بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو جریان کی شکایت ہے آپ کو قطرے آتے ہیں مادہ تولید آپ کا بہت زیادہ پتلا ہے یا مادے کی پیداوار نہیں ہوتی یا آپ میں مردانہ کمزوری ہے تو یہ ان سب کے لیے ایک بہت ہی زبرتست اور بہت ہی عالی نسخہ ہے جس کے استعمال سے اگر اس کو آپ چار مہینے مسلسل استعمال کر لیتے ہیں تو جتنے بھی زیادہ آپ کو چاہے ایزو سپرمیا ہی کیوں نہ ہو آپ کی جرسیم جتنے ہی کم کیوں نہ ہو چار مہینے کے اس کے مستقل استعمال سے آپ کے سارے جرسیم پورے ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ جب حمل ٹھیرتا ہے تو اس سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی سرخ و سفید پیدا ہوتی ہے یہ کیسا زبرتست اور ناہیاب نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس پر آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا جی ہاں دوستو ایک روپیہ خرچ کیے بغیر آپ اپنے چہرے کو سرخ بنا سکتے ہیں اپنے اندر سے تمام تر کمزوری کو دور کر سکتے ہیں مادے کی پیداوار کو پڑھا سکتے ہیں مادے کو گاڑا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جرسیم کی مطار کو بھی مکمل کر سکتے ہیں یہ ایسا زبردست اور پائے کا نسخہ ہے یہ نسخہ کیا ہے چلیے شروع کرتے ہیں برگت کا درخت دیکھا ہوگا آپ نے جس کو بوڑ کا درخت بھی کہتے ہیں اس پر پھل لگتے ہیں سرخ رنگ کے پھل لگ کے جب پک جاتے ہیں وہ سرخ رنگ کے ہو جاتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے صبح صبح نہاد ہو کر صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے درخت پر چڑھ جانا ہے درخت پر چڑھنے کے بعد آپ نے وہ پھل ہاتھ کی مدد سے توڑنے ہیں یہاں ایک بات کا خاص کیا رکھے گا کہ پھل کو آپ نے کینچی سے یا چھوڑی سے نہیں کاٹنا ہاتھ کی مدد سے آپ نے وہ پھل توڑ کے آپ نے ساتھ شاپر لے کے جانا ہے بڑا سا اس شاپر کے اندر وہ پھل توڑ توڑ کے آپ نے رکھتے رہنا ہے جب آپ کا شاپر بھر جائے پانچ سات کلو آپ ایک ہی مرتبہ اکٹھا اتار لیں اس پھل کو پھل کو اتار کے آپ نے گھر پہ لیانا ہے گھر پہ لاکہ آپ نے ایک چھاؤ دار ہوا دار کمرہ دیکھ لینا ہے اس کمرے میں آپ نے نیچے کوئی چیز بچھا دیں نیچے کوئی ساف ستھرہ کپڑا بچھا دیں اس کے اوپر آپ نے وہ سارے پھل پھیلا دینا ہے اور اس کے اوپر ایک ململ کا کپڑا رکھ دینا ہے تاکہ یہ مٹی سے گوبار سے بچ سکیں اور خیال رکھی گا کہ آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کوئی جانور کمرے میں نہ آئے جانور پھلوں کو مو نہ لگائے یا اس کے اوپر کوئی پشاب وغیرہ نہ کرے جب یہ پھل خوشک ہو جائیں گے تب آپ نے اس کو لوہا ہرگز نہیں لگانا ہون دستے کا استعمال آپ نے نہیں کرنا آپ نے ان پھلوں کو بلکل اچھی طرح سے ساف کر کے آپ نے ان کو دوری ڈنڈے میں کوٹ لینا ہے کوٹ کے اس کو بلکل باریک پاورڈر بنا کر آپ اس کو محفوظ کر لیں جب بلکل باریک پاورڈر بنا کر آپ اس کو محفوظ کر لیں گے آپ نے اس کا وزن کرنا ہے اس کے وزن کے برابر آپ نے مصری اس میں شامل کر کے اس کو محفوظ کر کے رکھ لینا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کا ایک چمچ روزانہ صبح و نہار مو اور ایک چمچ شام کو پانچ بجے اثر کے ٹائم آپ نے اس کا لینا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ جن افراد میں بچوں کے جرسیم کی کمی ہے اولاد کی جرسیم نہیں ہے وہ بھی اس کو اسی طرح سے استعمال کریں گے لیکن وہ مستقل اس کو چار مہینے استعمال کریں میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی اور دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے چار مہینے آپ اس کو استعمال کر لیں اس نسخے کے استعمال کے دوران آپ نے ترشی سے پرہیز کرنا ہے لال مرچ کا استعمال آپ نے بہت زیادہ کم کرنا ہے چکنائی والی تیل والی چیزیں آپ نے نہیں کھانی تیز مرچ مسالے کھانا چھوڑ دیں آپ یہ چہرے کی رنگت ایسے کھل اٹھے گی جیسے آپ نے وہ پھل اتارے تھے اس ٹائم وہ سرخ تھے ویسے آپ کا چہرہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اولاد کی جرسیم پورے ہو جائیں گے آپ کے اندر سے تمام تر کمزوری ختم ہو جائے گی ایسا آلہ اور بہترین نسخہ ہے یہ اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی صحیحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ